میری تی انہی کو زلیل ہو چکی ہے نا ایک کمی نے دے ویچے انٹرجیو بھی دے دے کے ساڑھی کسے پاسے سنائی نہیں دیں دی آج میری تی پی آن دی سی میں ڈی پی ہو دے دفتر رہ گے پٹرول پا کے آپ نے آپ سوال پلا لڑا لڑی اگر میری تی مار گئی خود کشی کر کے چھوٹی جی بچی دا وارس کونے کال نو آ جان گے ایم پی ایم میں نے میری مداد علی منو فرقی سے دی مداد نہیں چاہی دی میری تی مداد کرنے دہون وقت میں لیلا خدا واسد ہے چیف جیسری صاحب ڈی پی اور وزیریعالہ پنجاب کوئی خدا واسد ہے میری مدد کریں ممن تو خوشی ہے کہ رابہ منو تی دی ایم میں لگی منو پترانی آلو پیاری ہی ممنو تی ایم میں لگی ایم گرال دے منو اللہ دا شکر ہے لیکن انہیس بچی نہ بہت زیادہ مانندی کوشی کتی تی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبار میارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین زمانہ جہالیت میں جب بیٹی کسی کے گھر میں پیدا ہوتی تھی تو اس کو بڑی ہی بھی دردی کے ساتھ مار دیا جاتا تھا یا پھر زندہ بیٹیوں کو درگور کیا جاتا تھا لیکن آج ہم ایک دور میں حاضر ہیں جو کہ بہت زیادہ آویرنس والا دور ہے جس میں لوگوں کو بہت زیادہ جو کہ چیزوں کے بارے میں لوگوں کو بہت زیادہ آگائی حاصل ہے لیکن اس آگائی کے باوجود کچھ ایسے درندے باپ ہیں جن کو یہ پتا چلتا ہے الٹرس ان کے ذریعے کہ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہونی ہے اس کے بعد وہ اپنی ہی بیگم پر تشدد کرنا شروع کر دیتا ابھی ہمارے ساتھ وہ بہن مجود ہے جس کے اوپر اس کے ہسپنڈ نے اس وجہ سے تشدد کیا کہ اس کے گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہو رہی ہے آئیے اس سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ شہر نے اس پر کتنا ظلم ڈہایا اسلام علیکم اللہ علیکم اچھا آپ ہی میں دسو کے توڑے ہسپنڈ نے توڑے دن کدو تو تشدد کرنا شروع کی تا سی اندار ہویا کدو چینج ہویا ہے میری بیٹی ہوں تو پہلے بیٹی ہوں تو بات بھی میری بہت زیادہ میں ماردے کوٹ سے لیکن جو دے میری بیٹی ہوں تو بات انا کئی بار کیا ہے کہ میں تینوں میں ماردے جانو انہیں ماردے میں ماردے میں بے ہاتھ دی مکاتی میری بیٹی نے ماردے میں انہوں بچانسا دے کہ تشویرہ بے ساکتے ہیں میں اپنے لکتے پیپ پراتا کھا دیں گا لے میری بہت زیادہ ماردے میں میری بہت زیادہ مارے آلے میں تیہی کہا گی کہ غریب ان اللہ تین آدھے کیا کہ میری تے حد موک گئی ہے ایڈیا اللہ پنجاب کے میری اپیل ہے کہ میری درحاظت منظور کیتے جائے تھے اس انسانوں کڑی تو کڑی سزا ملی جائے کیونکہ ساڑی کوئی نہیں سننے نالا اچھا باجی جو تو انتشدد کر رہے تھے کسی امسائے نے یا کسی نے تو انچھڑایا نہیں نہیں میں کسی نہیں چھڑایا ہر پہلے میں بیست کر دیں گالی گلوچ کر دیں چلے جاندے ہیں ماردے کوٹ دیں آندے نے پھر گسا چڑے آندے نے ہاں تیری طبیعہ صحیح ہوئی ہے کہ تیری فیر فرش کرا میں کنی کو تیر ظلم ساہ سا کے ستید مول رہی ہیں لیکن ہون میری انتہام موک گئی ہے بہت زیادہ ماردے نے اچھا باجی قدیہ گالدہ افسوس ہویا کہ میرے کار بیٹی پیدا کیوں ہوئی ہے نہیں میں اسے گالدہ افسوس کیوں کر رہا ہوں میں تو خوشی ہے کہ رب میں نے تیری دیتی ہے انہوں نے پتر چاہتا ہے اسے منہوں نے تیری ایمیل کی منہوں نے پترانا لے پیاری ہے منہوں نے تیری ایمیل کی ہے اس گالدہ منہوں نے شکر ہے لیکن انہوں نے اس بچی نے بہت زیادہ ماردے کوشی کیتی رہے کہ رابدہ ایسا ہے کہ موجھ رہے کہ بچی سے ساہ ہی تکر چال دے رہے اچھا ماں جی ہے دسو کہ تسی تھانے کے چیرے دویچ تکے کھا رہے جے توڑے نہ لے دوسرا داریاں دا کینا کو ایک تعاون ہے اور تسی کس طرح اس سارے کیس نو مینیج کر رہے جے توڑے بیٹے چھوٹے نے شوہر توڑا جڑا ہے وہ جو کہ ہر روزی ایک مزدوری کار کیاندہ جنہیں نہ توڑا سرکر چالدہ ہے ہفتے جو دو تین مریوں نہ کو جایا جاندہ بازو بچ ساری درد بھولینے نہیں رزا نہ جایا اتر کسی ادارے نہیں میری سونی شونکی تو لاکے عدالت کر میں ٹور گئی ہے میری کسی نے سونی دالت چوی درہا سے دیتی ہیں آٹھ دین ہو گئے کسی نہیں میری سونی تھانے دار کل گئے ہیں ایسے چھو کل ہونا بھی میری درہاستہ لے کے چونکی پیجئے چونکی یا لیندے نے بی بی ایتہ تار تکار جا کے پانی پی کے سانو سانوہور بھی کام بڑھے نے کیسی تیرنگی درہاستہ پھڑندے رہے گئے گزالی صاحب اچھا اچھا ناتا صاحب کونی سانو گزالی بیٹھا ہو یاسی ملازم ہو انہیں کہ بی بی پانی پیجئے جا کر چونکی تھا منشیئے میرا پتر میں کتھے جامکی دے گے فریاد کر رہا او میر ترین لوگ نے او نالچہ ادری ٹیپ جب آپ کے میڈیکل ہوا ہے تب آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے اس کے بعد جب آپ ایف آی آر درج کروانے گئے ہیں اور ابھی ملزم کیا سلاحوں کے اندر ہے نا دو جہ دن زمان تھانے چیئے دیو گئی اچھا زمان تو انہیں تھانے چیئے کرا کے اینج جا جگہ پیش کی تا تلاکی ہو گئے حالاکہ اس وقت میری تھی پیران دے کھلو بینی سیزاکتی پراہ پیچھوں آسرا دیکھ لیا کے کھلو تا سی شیشن جا جنو کیا بھی یہ ساڑے وکیل نے کے بچی دی آلتوے کو انہ کوئی گاللی نہیں سونی انہا سینکار کے تھے صرف معاملہ ہے کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی بس اللہ کیسے غریب نو تی دا انہیں کو زلالت ساڑی بانگی دس دن روزانہ سی بچی بیمار نو سٹان لگیں گا چلا کے سکال جاندے رہے ہیں دس سان دن آدے بعد سانو میڈیکل ملے ہو بھی نہ ہویا برگا ہو بھی ہونا پیسہ تیلا چاڑ کے ساڑا میڈیکل بھی نہیں سہی ہون دیتا او باسل آنڈا جی تسی جتے داس لاؤگے میں بھیل آمانگا تو لاوی ساکتے نہیں اونا نال ڈوگا ٹورنالے اونا نال زہیر کوکالا ٹورنالا اونا نال میاں خالد ٹورنالا اونا نال میاں جویدل ٹورنالا مانجی ہے درستو کہ تسی ان کیویں پیسے ہیں دا کیویں مینیج کر رہے ہیں جے کس طرح تسی سارے سرکر نو چلا رہے ہیں جے میں ویہ رہے ہیں تڑے کار دیا اللہاتوی بہت خراب نے پھر بھی تسی کیس نو کس طرح لڑ رہے ہیں میرا پتر پہلے نمبر تھے میں کانٹے ویچنے اپنے اس تو بعد میں بی ہزار پی یا فاضل یا سو اٹالیا کل ہزار پڑے ہیں دس ہزارے کو ہور ساڑا عزیز یہ محلے دا میں اوزان آن دی اتنا لی لی نہیں آجی نہیں ٹھیک ہے دس ہزار پی یا میں نے اس پتر نے دیتا ہے یعنی کہ ہون دکر میں سترہ سیزار پی یا لہا چکی ہیں لیکن میرا بڑنیا کچھ بھی نہیں اچھا ماندی اب یہ بتائیں کہ آپ صاحب اقتدار لوگوں سے کیا کہنا چاہتی ہیں جو ہمارے اداروں کے افسران ہیں ان سے کیا کہنا چاہتی ہیں میری پترانا گے مین تیے کوئی اللہ کوئی افسر اللہ واستے اٹھے جڑی میری گریب دی مدد کرے میری کوئی آواز بنے میری تی انہی کو زلیل ہو چکی ہے ایک مین ہے دویچے انٹر جو بھی دے 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 کہ ساڑی کی سے پاسے سنائی نہیں دیں دی آج میری تی پی آن دی سی میں ڈی پی ہو دے دفتر آگے پترول پاک اپنے آپسو آگلہ لگی اگر میری تی مار گئی خود کشی کر کے چھوٹی بچی دا وارث کاؤں کال نو آ جان گے ایم پی ایم اے نے میری مداد لیں میں نے پھرکی سے دی مداد نہیں چاہی دی میرے تی مداد کرن دا ہون وقت ہے لیلا خدا واسطے چیف جیسٹس صاحب ڈی پی وزیر اعلیٰ پنجاب کوئی خدا واسطے میری مدد کرے اے میری بچی دا دماغ پھر گیا یا جے اے نو تحفظ دے دیو اے دی مدد کر دیو اے دی نکی جنی بچی دا سوال ہے جنہوں آٹھ ہمان تو میں پی پال نہیں پتہ نہیں کیڑیاں وقتا نل پی پال نہیں گا اس بچی دا چار پانچ سو روز دا خرچ آئے اے ڈامنگا دو دے پیم پرنے دوا دا رو نکے نکے میرے بچے کماندے نے میں پتہ نہیں اس بچی دا کی میں سرکٹ چلا نہیں میں پتہ رہی کمانگی کہ یا باری تالہ کسے ضریب نتی نا دیں اے تیگہ تے اللہ دی رحمت نے ٹھیک ہے اے تے مردے وقت جنازے دیاں حق دار نے تیگہ منجی دیاں وارسانے پتہ جیان دا تا دے وارسانے لیکن میری تینوں اللہ نے تی دے کے نا ساڑے باس تے بڑا اکھا وقت لے اندھاوے پر میں اس سونے مالک دا فیر بھی لکھتے کرو رہا نہیں شکر ادا کرنی سونے مالکہ تی دی تی میری تی دی رونک بنی ہے اس انسانوں تی نہیں چاہی دی تے نا سے اللہ دی رحمت میں تو دی رحمت دی طلبگار شکر الحمدللہ جی میں ساڑے کل پالی گئی اسی بچی پال نہ مانگی ٹھیک ہے میرے بطر میری چیف جیسر صاحب اگے میری وزیر اللہ پنجاب اگے اپیل اے اس انسانوں عبرتناک سزا دی تی جائے میں انساف دی طلبگار تو جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ وہ بہن موجود تھی اور وہ ماں جس کی بیٹی تشدد کا نشانہ بنی اور وہ ماں جس کو اتنا ظلم سہنا بڑھ رہا ہے کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے زمانہ جالیت ابھی موجود ہے ابھی بھی کچھ لوگ ایسے درندے ہیں اس معاشرے میں جو اس معاشرے کے اوپر ایک کالک ہیں کہ ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے اپنی ہی بیٹی کو ظلم کا نشانہ بنایا ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک بین رو رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر مجھے انصاف نہیں ملتا تو میں ان اداروں کے آفیس کے سامنے جا کر خود کو آگ لگا کر اپنے آپ کو ختم کر لوں گی اپنے آپ کو مار لوں گی کیونکہ میں نے ایک بیٹی پیدا کی اور اس کا مجھے ابھی بھی جو کہ اس بیٹی پیدا کرنے کی مجھے ابھی بھی سزا دی جاری ہے ناظرین ان کا کہنا ہے کہ خدارہ ہماری گزارش ہے آلہ افسران سے آلہ اقتدار کے لوگوں سے کہ ہماری مدد کی جائے اور اس ظالم انسان کو اس کی جو اس نے ظلم کیا ہے اس کی مکمل طور پر سزا ملنی چاہیے اگر اسی طرح ظالم اس معاشرے میں جو کہ آزاد پھرتے رہے تو پھر آئے دن ظالم بیٹیوں کی وجہ سے ظلم کرتے رہیں گے اور مائیں اور بہنیں ان ظلم کا نشانہ بنتی رہیں گی ناظرین اسی کے ساتھ اپنے مزبان میارسلان کو دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے ایس پی انڈ